محمد محمد باوازے برد سلام اللہ عمد صلی اللہ وآمد قرآن کو اجازہ بیانی دے دی قرآن کو اجازہ بیانی دے دی اسلام کے دریا کو روانی دے دی علی اکبر کے لحوث شبیر نظیر نے محمد کو جوانی دے اوہ تجھے سا کوئی غریب نہیں خستا تن نہیں مرنے کے بعد بائی میسر کا فن نہیں اے اے پلائی بستی ہے اپنا وطن نہیں واقف یہاں اس بستی سے بے کس بہن نہیں پوتا وطن مدینہ نکلتی گدائی کو تو گز کا فن میں مانگ کے پہلاتی بائی کو کیا جی تھی سکینہ قتل بابا دیکھا کیا جی تھی سکینہ قتل بابا دیکھا مہیا علیہ السلام کا جرادہ دیکھا سکینہ قتل بابا دیکھا مہیا علیہ السلام مہیا علیہ السلام ہ موسیقی 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 کارنا میں نے کافرین وہ تھا ہی قرآنہ کافر کہہ گا اسے دلیل دیکھی تھی بریس کی اسے مٹی سے بنایا ہے مجھے آنکھ سے بنایا ہے یہ میرا حق ہے وہ دلے پر اردگار نے فرمایا بھئی سنو مٹی سے بنایا ہو یا کی چڑ سے بنایا میں نے ہے سجدہ کرو دراصل میرے ساتھ آؤ تو میں ایک پیغام موسلسل کرتا چاہ رہا ہوں کہا مٹی سے بنایا ہو یا کی چڑ سے چونکہ بنایا میں نے ہے سجدہ کرو کہہ نہیں یہ مٹی سے بنایا میں آگ سے میں اس سے افضل منا خیر امیل ہوئی ہے میرا حق ہے مجھے دے تو گویا دو ہی نظر یہ اسی وقت سامنے آگئے اگر جڑو گے پوری طرح تو بات ہوگی دو ہی نظر یہ اسی لمحے سے وجود میں آگئے یعنی فرشتوں نے دیکھا کہ بنایا کس نے ہے اور قیمتی پیغام دے میں آیا ہوں اپنے دوستوں کو فرشتوں نے دیکھا کہ بنایا کس نے ہے ابلیس نے دیکھا کہ بنا کس چیز سے ہے ٹھیک ہے نا دو نظری یہ اسی وقت وجود میں آئے گویا اب لغت بدلنے لگا ہوں فرشتے دیکھ رہے ہیں بنایا کس نے ہے ابلیس دیکھ رہا ہے کہ بنا کسی سے ہے یعنی گویا فرشتوں کی نظبت فرشتوں کی نظر ہے نظبت پر اب شیعوں سے زیادہ تو نظبت کو پہل نہیں سمجھتا نا فرشتوں کی نگاہ ہے نظبت پر ابلیس کی نگاہ ہے مادے پر یعنی کسی سے بنا ہے اسی لئے کہا ہے کہ ایمتی سے بنا ہے ہاں تو فرشتوں نے دیکھا بنایا کس نے ابلیس نے دیکھا بنا کس چیز سے تو تمہاری سوسائٹی میں بھی تو سوال ہوتا ہے نا کہ اب باس کی حالت میں رکھا کیا ہے لکڑی ہے کپڑا ہے بھاد کا پنجا ہے تو جس کی نگاہ مادے پہ ہو وہی تو ابلیس کا پہ ہو جس کی نگاہ مادے پہ ہو وہی تو ابلیس کا پہ ہو پرشتوں کی نگاہ ہے نظبت پر کہ بنایا کس نے ہے ہم نے کیا دیکھا یہ نہیں دیکھا ابباس کے علم میں ہے کیا ہم نے دیکھا علم کس کا نظبت بہت امپورٹنٹ ہے اگر ایسے نہیں سمجھے تو ایسے سمجھو اللہ کہتا ہے رفیہ ادھا رجا کر جا تو میں بلند کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو بناو آلی شان مساجد کیا امت مسلمہ اس شقی مسئلے سے آدھا نہیں کہ ہماری مسجدوں سے حالت نجاست میں گزرا جا سکتا ہے ٹھہرا نہیں گزرا جا سکتا ہے لیکن وہ جو اس کا گھر ہے ادھر حالت نجاست میں داخل بھی نہیں ہوا جا سکتا آج کے سندھوں سے کہنا چاہ رہا ہو یعنی یہ ہماری مسجد ہے وہ اس کا گھر ٹھیک ہے نا اچھا بناو بڑے بڑے مینارے بناو ہا تواف کرتے رہو اپنی مسجد کا کوئی سواب ہوگا نہیں لیکن اس کے گھر کا تواف کی یہ بغیر حج گبول نہیں ہوتا یہ ہماری مسجد یہ اس کا گھر اور بتاؤ مسجد کے کسی ستون کو بنا اور چوننا شروع کر لو کا کوئی فائدہ نہیں لیکن اس کا اس کے گھر کا حجرِ اسوات چونے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا اب پانے والے آپ مجھے نہیں پتا جو واقعا محسوس کرنے کے لئے بجھے پانے والے حجرِ اسوات کے پاس تو بڑا مجمع ہوتا ہے کیسے جائے آگر نہیں جا سکتے تو اپنی حتیلی کو یوں بلند کرو اپنی حتیلی کو یوں بلند کرو حجرِ اسوات کی طرف خود کرو اور حتیلی کو حجرِ اسوات کی طرف کر کے اپنی حتیلی کو چھو میں نے ہاتھوں پتوڑا پروردگار کیا حتیلی حجرِ اسوات بن گئی کہا نہیں تم سمجھے نہیں انی سوات پہ چھوگا رہا ہوں میں اب سمجھ میں آنا کہ سب کو اپنی حتیلیاں تو یاد لے گئی مولا کا زوجنا کسی کو یاد لے گئی اللہ اللہ نزبت پہ جو بابا آج سمجھ میں آ رہی ہے کتنی قیمتی ہے نزبت پروردگارِ عالم نے قرآن یہ وہ لوگ ہیں جب نظر مانتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں تو نظر بھی قرآن ہی میں موجود ہے نظر مانتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں علاہو بہی اس کی محبت میں مسکین کو یتین کو عصیر کو انما مطعموکم لے وجلہ ہی کھلاتے ہی خالصتا اللہ کے لئے ہیں ہو گئی بات یہاں تک اس آیت کا شان عزول سورہ دہر کی مشہور آئیتیں شان عزول کیا پنجتن نے روزہ رکھا ٹھیک ہے نا پہلا دن افتار کا مقہ نہیں بایا افتار کا وقت قریب آیا تقل باب ہوا میں یتیم آیا ہوں بھوک لگی ہے کھانا دے دو پنجتن نے اپنے سامنے کی روٹیاں سے دے دی دوسرا دن افتار کا وقت قریب آیا پھر تقل باب ہوا میں عصیر آیا ہوں بھوک لگی ہے کھانا دے دو روٹیاں دے دی تیسرا دن افتار کا وقت قریب آیا پھر تقل باب ہوا آواز آئی میں مسکین آیا ہوں بھوک لگی ہے کھانا دے دو پنجتن نے پھر اپنی روٹیاں دے دی جب مسلسل پنجتن تین دن تک اپنے سامنے کی روٹیاں سائل کو دیتے رہے رحمتِ الہی کے سمندر میں طبیعہ نیاں چلے جائیں پردگارِ عالم نے فرمایا جبریل جاؤ آئیتیں بھی لے جاؤ دستر خان بھی لے جاؤ یہ ہے شانِ نظر اس آئیت کا مسلسل پنجتن نے اپنے سامنے کی روٹیاں ان کو دیتے تو میرے دوستوں میرے جیدوں پورا قصیدہ موجود ہے جب وہ شکریہ آدھا کرنے آئے شکریہ تو فرما تہلہ نوریدہ ملکو جزان ویرہ شکورہ نہ ہمیں تم سے کوئی شکریہ چاہیے نہ ہمیں تم سے اس کی کوئی جزا چاہیے جس کے لئے کھلایا ہے شکریہ وہ آدھا کرے اب سمجھو امامت کو سمجھو خدا کے واسطے جس کے لئے کھلایا ہے شکریہ وہ آدھا کرے بس پروردگارِ عالم کا کس آواز کا پہنچنا تھا آواز آئی جزاہم اے آل محمد تم نے نمک سے روضہ افتار کیا ہم نے تمہیں جنت دے دی اتنا آسان نہیں ہے چلو قرآن کی طرف سلام ہمارا نوپر یہ ہمارا مومن بندہ تھا ہم اسے قیامت میں جنت دیں گے سلام ہم موسیٰ و حارون پہ یہ دو دو ہمارے مومن بندے تھے ہم انہیں قیامت میں جنت دیں گے سلام ہمارا ابراہیم پہ یہ ہمارا مومن بندہ تھا ہم اسے قیامت میں جنت دیں گے تو آل محمد کو دنیا ہی میں دے دی یعنی آل محمد یہ جنت تمہاری ملک ہے تمہاری مرضی جسے چاہے داخل کرو جسے چاہے نوک کرو پہنچ رہے تو اسے تک پیغام اور پھر جیسے کہا نا شکریہ دا کرنا ہے تو وہ آدھا کریں آواز آئیے آل محمد وَإِنَّا سَيَاكُمْ مَشْكُورًا یہ جنت تمہارا بدلائے آرمائے اللہ تمہارا شکریہ دا کر رہا ہے اگر نہیں سمجھے تو نوک کی قولیٹی بیان کی ہے اِنَّهُ قَانَ عَبْتَلْ شَكُورًا نوک کی قولیٹی یہ تھی کہ نوک ہمارا شکر گلار بندہ کھا ابراہیم کی قولیٹی بیان کی ہے ابراہیم کی قولیٹی یہ ہے کہ ابراہیم ہمارا شکر گلار بندہ اب سمجھنا ہے دوستو کہ ندوت اللہ کا شکریہ دا کرتی ہے اللہ امامت کا شکریہ دا کر رہا ہے سبحان اللہ آیت اتری تھی خدیر کی آیت چاہے تب کے ذہن میں آیت اتری خدیر کی ایک شخص آ گیا نام حالی سے نیلوانے فہری کہتا ہے اپنی مرضی سے بنائی اللہ کی مرضی سے کہا اگر اس کی مرضی سے بنائے ہے تو ابھی مجھ پہ عذاب آئے کیا کہا سمجھانتے ہو عذاب آیا پتھر کا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا سر سے ناخل ہوا پتھر پھر نار ہو گیا ہاں تو پالنے والے یہ معاملہ کیا ہے کوئی حشراتو لڑس سے نکلوا دیتا کوئی آنکھ کا بھرا بھیج دیتا یہ پتھر ہی کا عذاب کیوں آیا کہا بھر سیدھی بات ہے جب کعبی کے دشمن کے لیے پتھر کا عذاب ہے تو مولود کعبہ کے دشمن کے لیے بھی پتھر کا عذاب ہوگا یہ تو معاملہ ہو گیا ہے نا پتھر کا عذاب فوراں آ گیا یعنی کہنا ہے اللہ کی مرضی سے بنائے یا اپنی مرضی سے ٹھیک ہے نا یعنی اللہ کو اللہ مانتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک واقع ہے امام ناراض ہوا عذاب آ گیا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بس بڑی زہمت دے دی اپنے دوستوں کو عذاب آ گیا فوراں ادھر ایک فرشتہ ہے جس نے بس اپنے اوپر ناز کیا تھا ناز اور تکبر میں فرق ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے تکبر وہ ہے جو انگلیس نے کیا ناز وہ ہے جو فطرس نے کیا خالق کو پسند نہیں آیا فطرس کا ناز بھی کیکہ نا بالوں پر نوچے اور فطرس کو ایک جزیرے میں بھیج دیا غدیر والی کنڈیشن میں کیا تھا اللہ راضی تھا امام ناراض ہوا خدا جانے کہ میں پہنچا سکتوں گا یا نہیں پہنچا سکتوں گا اللہ راضی تھا امام ناراض ہوا عذاب فوراں آ گیا اب ذرا ادھر آؤ چھ ہزار سال سے فطرس اس جزیرے میں الگیاس الگیاس کی سدا کو بلند کر رہا تھا تین شابان آئی حسین دنیا میں آئے جبریل چلے فرشتوں کے قبیل کو لے کر ہاں پرشتوں کے پھروں کی پرپراہت آسوان میں گوجی فطرس کی نگاہ اٹھی کہا جبریل کہاں جا رہے ہو کہاں نبی کے گھر حسین کی آمد ہے مبارک بات کے لیے جا رہا ہوں جب فطرس کہتا ہے جبریل کوئی میری بخشش کا امکان ہے غور کرنا دے وہ ماملے میں میری بخشش کا امکان ہے ہاں ساوار ہو جا فطرس کو ساتھ لیا سرکار کے سامنے آئے مبارک بات دی سلام کیا کہاں سرکار وہ فطرس کو لایا ہو ٹھیک ہے نا نبی فرماتے ہیں جا حسین جس گہوارے میں ہیں اس سے مس کر دو ہاں فطرس نے اپنے دونوں شانوں کو مس کیا پر ملے اس وقت جو فطرس نے ناز کیا تھا کیا ناز کیا تھا مند مصری ہے کوئی کچھ ایسا خالی کو پسند نہیں آیا تو ادھر کیا ہوا قدیر والے مامنے میں اللہ راضی تھا امام ناراض ہوا عذاب آ گیا فطرس والے مامنے میں اللہ ناراض تھا امام راضی ہو اللہ بھی راضی ہو گیا آپ سمجھنایا قرآن میں یہیت بتایا ہے ما تشاؤنا اللہ یشاللہ اے آلِ محمد جو جیسا میں نے چاہا تھا وہ ویسا تم نے کیا ہے اب جو جیسا تم چاہو گے وہ ویسا میں کروں گا اللہ ب� تو نگاہ رکھنی ہے حسین پہ نگاہ رکھنی ہے امام پہ کیفیت سمجھ بڑھا رہی ہے کہنے صاحب حسین نے حکومت کی حقیق ہے کیا چیزیں چاہیے حکومت کے لیے چار چیزیں زمین چاہیے حسین نے ستر ہزار درہم دے کے کربلا کی زمین خریدی نانا درہ سمانا ستر ہزار درہم دیئے کربلا کی زمین خریدی دوسری کیا شہ ہوتی ہے کا حکومتوں کی اپنے بجٹس ہوتے ہیں تو حسین کی حکومت کا بجٹ حسین کا تبرک ہے خدا جانے جس سوچ میں بیٹھے ہونا کچھ نہیں کر سکتا لیکن جملہ بس حدیہ کروا ہوتا کہ مسرچل ہوتا حسین کی حکومت کا بجٹ حسین کے تبرک ہے جا جا کہ دیکھو تبرک پہ نیاز پہ تحقیقیں آ چکی ہیں حسین کی حکومت کا بجٹ ہے تبرک ہے اور حسین کی حکومت کے بجٹ کے لیے ضروری نہیں کہ حسین ہی کو ملے جس کا جیس چاہے حسین کے دربار میں آ جائے ٹھیک ہے نا دوسری چیز دوسری چیز حکومت کی اپنی فوج ہوتی ہے دنیا کی فوجیں ایک طرف حسین کے بہت طرف ایک طرف ٹھیک ہے نا چیز چوتی اور آخری چیز حکومتوں کی اپنے پرچم ہوتے ہیں اللہ اکبر حکومتوں کی اپنے پرچم ہوتے ہیں یعنی دنیا والوں کے پرچموں کے معاملے مختلف ہیں کہ اس ملک کا پرچم اس ملک میں نہیں آسکتا اگر تو کاش محسوس کر جائے دوستو اس ملک کا پرچم اس ملک میں نہیں آسکتا اس ملک کا پرچم اس ملک میں نہیں آسکتا اگر کسی ملک کا پرچم کسی اور ملک میں دھر کی چھتے لگائے ادائے تو انہیں انٹی سینٹ کر جائے گا کہ اس میں ملک سے بغاوت کی ہے ہے یا نہیں ایسا تو یہ دنیا والوں کے پرچم ہیں دوستو جو سہرادوں میں تیب کر دئیے گئے کہ اس ملک کا پرچم اس ملک منی جاستا اس ملک کا پرچم اس ملک منی جاستا لیکن میرا حسین کے پرچم کی شامٹا بیکھو دنیا کے کسی کوئی میں جس کا ادھی جاں ہوئے اب باز کے علم کو خرم پردuestos آگے distinction آنکھوں میں جاگتا ہے صداقہ حسین کا آنکھوں میں جاگتا ہے صداقہ حسین کا سینے میں ساس لیتا ہے مادم حسین کا مٹی میں مل گئے ہیں ارادی یزید کے رہنا رہا ہے آج بھی بچہ موسیقی بس ہو گئی بات مکمل ہے جان کے ہوں ایک لمحے رکو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں آج کا دن صبر کرنا مشکل ہے لیکن کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں خوران کریم نے کہا آز دی بس ہم مسائب کی طرف لیکن ایک زورہ قیمتی ہے بلگوز میرے جوان بے شک یہ صفا اور مروع انشاء اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو دل میں حسین بسا کے رکھتا ہے ذرا وہ محسوس کرے جو کہنا چاہ رہا صفا اور مروع اب محمد چھوڑنا لگا ہم مسائب پڑھو گا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ٹھیک ہے نا صفا اور مروع تو سب ہی جانتے ہیں نا ہے نا جو بھی حچ پہ جاتا ہے عمرے پہ جاتا ہے اس کے لئے کیا اس کا کواہ کرے اس کے لئے چکر لگائے اطراف میں صفا اور مروع اللہ کی تھوڑا سب ہی ساتھ پیسے آنے دوست بھی بولے نشانیوں میں سے ہے کہتے ہو ایک آلے میں ربانی گزرے بس لیکن ایک فکرہ پہلے کہہ دو عشق کا حج کربلا میں ہوتا ہے اب سنو میں نے یہ کیوں کہا صفا اور مروع اللہ کے نشانیوں میں سے ہے ایک آلے میں ربانی گزرے نام علی مبید عبدہی ٹھیک انہوں نے لکھا وہ اب جملہ کہنا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کون کیسے محسوس پہلے گا کہا جتنا صفا اور مروع کے درمیان فاصلہ ہے قدرہ ہی حسین اور عباس کے حرم کے درمیان فاصلہ ہے اللہ اللہ اکبر یہ اتفاقاں ہو سکتا تھا دوستوں اگر تو بنی اصد والے جنازوں کو نفلہ پہ یہ اتفاق نہیں ہے اس لیے کہ سید سجاد نے جنازے سبتہ لہت کیے اس کے حج کا کعبہ حسین ہے بس بس ختم ہو رہی ہے میری بار اس کے حج کا کعبہ حسین ہے اور اس کے حج کی مسجد الحرام عباس ہے اس کے حج کا مقام ابراہیم علی اکبر ہے اس کے حج کا حجر اسود علی اصدر ہے دیکھا نہیں کہ کعبہ نے حجر اسود کو اپنے سینے سے رگا رکھا ہے کیسے حسین کے سینے پہ اس کا لان سوکھا ہے اللہ اللہ روزی آشور وقت عصر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے حسین کا چاہنے والا جا رہا ہے ایک ایک کر کے اور جب کوئی جاتا ہے تیزی سے آپ بہا ساتے ہیں آتا اجازت دیدے حسین نے فکرہ فرماتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو عباس خاموش ہو جانتے ہیں خاموش اللہ پھر کن گیا پھر کے زی سے عباس آئے اقا اجازت دیدے نا عباس آپ میرے لشکر کے علمبردار ہو جانتے ہو جانتے ہو جانتے ہو جو کربلا گئے ہیں وہ گئے ہیں جو نہیں گئے قریبے کربلا آپ سب کو بلوئے ایک دروازہ ہے حسین کے حرم کا اس دروازے کو باپ راس کہتے ہیں ٹھیک ہے باپ اور راس اب ایک جولہ کہوں گا ہر دروازے پہ یوں تو سلام لکھا ہے اس دروازے پہ ایک سلام لکھا ہے جانتے ہو کیا السلام علا قطیل العظرات اور یہ فقرہ یہ سلام کسی اور کا نہیں آپ کے زمانے کے امام نے کیا ہے اور خود قریبے کربلا نے غریب زہرہ نے اپنے آپ کو یہی کہہ کے آواز دی خود کو کربلا کے میدان میں حسین نے فرمایا انا قطیل اللہ برہا ترجمہ کروں جو جانتے ہو وہ جانتے ہو جو نہیں جانتے ہم جائے نا تحسینے پہ ہاتھ مانے میں سوچ رہا نہیں انا قطیل اللہ برہا تو میں وہ ہوں جسے رلا رلا کرنا رہا ہے حجر حکم اللہ حجر حکم اللہ حجر حکم اللہ یا حسین یا حسین بی 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 تُو نے بابا سے پوچھا تھا نا میرے غریب پر رہے گا کرب جانتے بابا سے پگک فرما این کے آنے sterاب حجر ح pall lemons حق 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 پس جیسے ہی عصر کا وقت ہونے آنکھ میں لسوڑ دیا حسنی سے تو لسوڑ دیا میں وہ ہوں جسے رلاہ رلاہ کے بارا آشور ہے نا آج سوچو نا داروں تنوں چوتہ سو چاویس کے آشور میں رکھتے ہو لیکن سوچو علی کی بیٹیا غریب زہرات تن خواہ رہ گئے صدایل استغاثہ دے چکے عظو غر کے گلے پہ تیر آ چکا محمد کرنا باستان خواہ دے خیمے میں رخشت پڑھنا میرے لئے مشکل ہے لیکن ایک دنیا کہوں گا مجھ سے کئی فروائشن جی مولا فرزہ فلاں صندوق سے میرا کرتہ لیا بی بی فرزہ فلتی حسین نے آواز دی فرزہ دیان رہے زینب کو نہ پتا چلے اللہ 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 زینب کو نہ پتا چلے حکم امام ہے فرزہ نے کوتہ نہیں کلا چادر گر شما لیا جانے لگی سامنے سے علی کی بیٹی فرزہ کیا لے نا رہی ہو خل جھگا ہے خاموش کھری بھی علی کی بیٹی نے فرزہ کو دکھا ایک بات کہی فرزہ تجھے میری ماں کے حق کا واسطہ شہلاتی کا نام آیا فرزہ نے چادر ہٹا دی اب بی بی نے لکنتہ دیکھا کہا لکنتہ مجھے دے حسین کو یہاں پھیج دے حضرح کمالاللہ حضرح کمالاللہ فرزہ کنتہ مجھے دے حسین کو یہاں مجھے دے لکنتہ دے شہلاتی فرزہ دلی آقا آپ کی مہن بنا رہی ہے علی کی بیٹی کے پاس حسین آئے بینی نے فرزہ ہاتھ ملی رہا تھا لوگ کے فرمادی ہے بھئیا اما یہ فرزہ سیدو دا تجھی بھوا دی یادی کی کا تھی یادی کی ضائع جب حسین یہ فرزہ مجھے دے کری آئے تو میری جانب سے حسین کے قلے پر بوسا دے موسیقی 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 خیمے میں بہن و بھائی پہلاو کو یوں نہیں تب بہن میں بھائی کے گلے پہ بوس خال ملی ناناوہ دا رو قدیم تربراہ کی آنکھوں سے آنسو جائی تھے بہن کے شادے سے چادر کو ہتایا کبھی باہر بازو کا بوسا کبھی بھائی بازو کا بوسا بھائیان یہ کیا کر رہے ہو ہم نے بھائیان کہا ابا نے کہا جانا آنکھوں سے جب آخری لقصد چلی آنا علیکی ریابت میں زینب تر بازو للا بگو سا یا حسین یا حسین حایت نے نان سے گوہزا اللہ حضرت خواہ سے اسے ہی ہوگی علی کی بیٹھیا خیمے کا پتہ ہوتھا حسین سواب ہونا چاہ رہے ہیں لیکن جیسے ہی حسین سواری کے قریب پہنچے پر نجلہ یمین وشمال زمانے قائمان کس میں من کے بہنوں نے بیٹھا ہو ہم بیٹھیا آئے ہوں گی گا بیٹھیا کے ساتھ میں کیوں گی بہنوں نے تاہنے بائن دیکھ کے حسین نے جمعہ فرمایا اے میرے ساتھیوں کہو ابباس 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 دو آقا کا سواد ہوئی گا اور بوسم اللہ کو بڑا تحرہ آئے غریب زہرہ ص achaہری فرمایا دیکھ رہا خبئیتا ہے زلجنے کو ایڈ لگائیں زلجنہ آگے نہیں visas مزہارا نے زندرے کے گلے میں باہر آتی ہے میں جنا کہا ponyا درہ میں جانتا ہوں تو بھی میرے ساتھ سبحوں سے لاشت اللہ شرہا پھٹ گیا ہو لائے لیکن حسین وعلہ کرتا ہے میں آخری ظرمت اگر زلجلہ نے اپنے سر کو سنو کے درمیان کرنیا تو حسین آر جھکے گا حسین کے قائموں میں ایک محیب سی آواز آئی تو آواز بدلوں کیسی زلجلہ میرے بابا جمل ہوگا اللہ اللہ زلجلہ میرے بابا جمل ہوگا وہ قریب زلجلہ نے آواز سنوی کو یہاں نہیں وہ بی بی جزے حسین میں نماز شب کی دعا میں ملتا تھا بالے بالے حسین کو پیدی یا دواغوں شوالی سے حسین کو سکینہ کو آگست میں دیا بی 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 فراد کرو کیا کہا بابا چچا باز پانی کا ترکے گر چھتی ہے بابا سکینہ کو پانی میں چاہیے بابا پانی میں چاہیے اب جو آنار نالے ہیں وہی فکر کلولا کو سمجھ سکتے ہیں زندہ ایمان صحیح ہے حسین میں اسرار کیا بی بی نے کہا اچھا بابا جانا چاہتے ہو بابا پانی میں خواہ ہی شپوری کرتے ہیں ساں بی 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 بابا آخری بار بابا آخری بار آخری بار سکینہ کو سینے کو سنانے کیا یہی ہتھے ہتھے ہی زمانے کا نام ورزی ہوا کائنات کا نمی رزی ہوا نحسین نے بیٹی کو سینے پہ سجاہ آزا گیا بی 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 بابا کو سینے پہ تھی اللہ دانے پھر سینوں میں سینے ہوئی اللہ سکینہ کی آنکھ لگی کچھ دیر گزوری طرف کے اون گئی اور مختلف کر کے بھی ری فرناتی ہے بابا بابا میں نے اجازت دی بیٹی کیا ہونے آپ ہی تو کہہ رہی تھی سینے پہ سلانہ ہے بیٹی روتی راتی ہے بابا میں نے اجازت دی بیٹی بتا تو صحیح کیا ہونے آپ بابا اجازت دی بیٹی بتا تو صحیح بابا سننا جاتے ہیں نا تو میں نے دیکھا عالم خواب میں کہ مفتل میں میری دادی زہر اپنی چھوڑی پھیلائے جبھے آماز دے لگی ہے حسین ماتے آئیت با 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 اللہ 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 کریم کربلا گھرین پہلا ماتے آئیت با سمجھے آئیت با ماتے آئیت با اللہ محمد تنماشا کے بلا کے مدارنے کے بلوان کے بے لقافتی ہے حلوان سے آبازا لہیتی العفیز اللہ مول ادلالا حسین حملہ تکفے والحملہ تکرنے کے بعد آمازے تکفے فیدہ علی اقلال پیاسے بابا کی درد نہیں نہیں اللہ اقلال اللہ اقلال اللہ اقلال اللہ اقلال جانتے ہیں سبرہ عملے حسین کے سبرہ عملے حل حملے میں کئی سائے ملعونوں کا فنار کیا سبرہ عملہ رہا تھا اللہ اقلال تمہارا دن میں دکھائے والا خود سبرہ عملے کے لیے محمد کا روح ساتھا سبرہ عملہ رہا تھا بس تلوار پہ لکاب کی خودے کو فرشان کی دیا اور اسے تکرہ رہی کی اچانک سے خاتش کی آباز آئی نوائیت خمد نفس اللہ اقلال اقلال جانتے ہیں بسیرن اقلال جانتے ہیں حسین کے درمے حسین کے تانے میں عمرہ رہا تھا حسین کے دیوار کے ملعان میں رکھا ادادہ رکھے بلکے نیدان میں حرشل بپا ہو گئی ہیں زہرہ کمان تلہا تھا محمد کا ملعہ ساتھا تھا جس میں ان کے پاس دیئی تھے اس میں دیئی شدے جس کے پار در مرکی اس میں در مرمانی جس کے پاس دبانتے اس میں دبان مرے جس میں رون کے عادمے مطلعہ یا اس میں مطلعہ دانا محمد کے لواسے اللہ حافظہ اللہ حافظہ اللہ حافظہ جنگلہ شکلہ جنگلہ شکلہ جنگلہ شکلہ میلے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا تھا میلے مولا آپ کے بابا کے جسم پہ زخم کی دوے تھے میلے مولا روح کے فرماتے ہیں سر سے لے کر شکم میرے بابا کے جسر پہ ایک ہزار نو سو پچار زخم تھے اللہ جانے میں کہہ گیا ہوا شغل کے روز بیٹھے اللہ حافظ رابی کہتا ہے آخر اتنی شیردہ پہ اتنے زخم والا سمجھ دے یہ تو میں نے تُجھے قوم بتایا ہے اتنے زخم کے اندر کتنے زخم تھے اللہ حافظ amendments تایہ نے تیوار تری زبان کھلوائے اور دولمے گرینہ تھا تو آسد کے وقت سے قریب ہو رہے تھے وہ منا کہتا ہے امیر میں تو تین تیر لے کے چلا تھا مختار کہتے ہیں بتا وہ تین تیر کہاں کہاں چلا رہے اور منا کہتا ہے یہ نہ پوچھ مختار کہتا ہے تلوان تیری زبان کھلوائیں گی کہتا ہے امیر میں نے پہلا تین اس وقت سے لیا جب سقائے سکینہ مشک لے کر خینوں کی طرف جا رہا تھا میں نے مشک کا نشانہ لیا تین کا مشک پہ لگ رہا تھا زہرہ کا لال علی کا بیٹا سر جھکا گیا بس وہاں موقع میں ابن طفیل کو اس نے عباس کے سر پہ گل زبانہ قم الملین کا بیٹا سبانی پہ سمن نہ شکا بس جیسے ہی آدھا دالوں یہ خطرہ کہاں نہ ہو ملانے مختار کا دربار آدھا خانے میں بدل گیا مختار کہتا ہے بتا دوسرا تیر کب چلایا کہتا ہے امیر یہ نبورچ مختار حق میں دوزیان آنے کے کہتا ہے بتا ملائیر کہتا ہے امیر دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین اپنے چھ مہینے کے قرآن کو کپلہ کے مردان میں لویا میں نے گروہ بیشیل کا نشانہ لیا سینے بہاک نامے میں سرچہ نہیں آدھا رہا حسین کی مادویا بے گی کردے آو مادو کردے آو شاو 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 مختار پوچھتے بتا دوسرا اور آخری تیر کب چلایا مختار پوچھتے پیر پکے کے مفتار کیا میں امیر یہ نبورچ مختار پیتا ہے میں بتا میں تو تبر چلا ہوں گا پیتا ہے اب دیکھو سب میری طرف مجھے معاف کر دو کہا جب زہرہ کا لال تیسرے تیر کی داستان سنو ابھی سب کرنا جب زہرہ کا لال کھوڑے پر سوار دیکھنا سو میری طرف دیکھو یہاں تک تیروں میں چھپ چکا تھا میں نے حسین کی پیشانی کنشانہ لیا تیر کا ماتل کر دیا تیر کا حسین کی پیشانی کنشانہ لیا موانا کھوڑے پر جب آزاد گو شیمری بکلا گیا ہے تو مختار نے پوشا بھی تمہارے ذرمیں عنزر دیکھو گیا کہ مختار نے پوشا بتا ملائیوں دیواز زربوں سے میرے مولا کو کیوں شبود کیا ہر زرب پہ ایک نبی کو پکارا ہے ہر نبی نے دوسرے نبی کو آواز دی ہے گیاروی زرب چلی اللہ نے اپنے ہم محبوب کو آواز دی محبوب کبریوں نے دیکھا ظالم کا خنجر ہے نیونے نگرے مصطفیٰ ہے آباتی پارلے والے دو جانے تیرا علیجہ نے داروی زرب چلی خانک نے آنی کو پکارا آنی نے دیکھا شمر ملعون کا خنجر ہے زہرہ کا لکھنے چگر ہے آنی نے طرف کے آباتی پھانے والے دو جانے پرکم انہیں خار زہرہ کا دے عددہ وہ دیر بھی ظالم چلی خانک نے زہرہ کے تجارہ بی بی نے دیکھا زہرہ کا خنجر ہے حسین کی گھردر ہے تب کے آباتی زینہ زینہ تم جانو مختار نے پیچھا تھا نا شہر تیرا زربے کیوں چلائی خانک آخری کیا کہنا ہم جو جانے یا نافر تیرا زربے کیوں چلائی میرے مولا تھا شمر کے سینے پہ پہلے کھرمت تھا مختار نے مختار پوچھتا ہے بتا بلائیل کہتا ہے مختار جنہ حسین کے گلے پہ خنجر چلاتا تھا عصر کا وقت قریب آتا ہے جنگ میں حسین کے گلے پہ خنجر چلاتا تھا کہتا کہتا ہے کہ ایسے گلے پہ خنجر چلا تمہارے امام زمانہ نے فرمایا ہے تُس اگلہ روم نے مریب زہرہ کی ریش میں ہاتھ دالا اللہ اخبار کے بار اللہ اخبار کے بار شمر کہتا ہے کہ بتا میں نے خنجر چلاتا تھا مختار حسین کے لب ہلے ہوتے تھے مختار نے لب ہلے کا نام سنانا قبر چھوڑ دیا تا بتا میں نے مولا کیا کہنا تھا حاصلہ کرتے جنگلے پہ خنجرے کو برامت کر دینا جانتے ہو آتا درو میں نے مولا کیا کہا تھا کام میں کر گیا کہیں حسین کو دعا نہ کر دے میں اپنے کانوں کو حسین کے لبوں کے قریب لے کے گیا کہیں بد دعا نہ کر دے مختار کا دائم میں نے مولا کیا کہا تھا کو کتا جب میں خنجر چلاتا تھا ہر سال پہ حسین آمان کے تکا اپنے 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 جب حسین کسانتان سے جدا کیا اپنے 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 مولدددو جہاں اپنے 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 جنان میرا بابا مارا گیا لیکن اطلاع بتلا دے قتل ہونے سے بہلے تو اپنے اور پالی میں